جی خبر شامل کرتے ہیں تانلیہ والا سے جہاں پرائیس کنٹرول منیٹرنگ کمیٹی کے ممبر محمد جمیلی کا سستہ بازار کا دورہ اسسسٹنٹ کمیشنر تانلیہ والا نوان علی ڈوگر اور چیپ آفیسر اکرام اللہ سندو بھی ہم رہے تھے سستہ بازار کے وزٹ کے دوران انہوں نے بازار میں موجود سٹالرم پر اشیاء کی کوالٹی چیک کی اور ریڈ لسٹ بھی چیک کی ان کا کہنا تھا کہ ان کے سرپرائیس وزٹ کا مقصد عوام کو دستیاب سہولتوں کا جائزہ لینا ہوتا ہے ان کے آنے سے قبر سینٹری انسپیکٹر نے بازار کے خصوصی صفائی کروائی جو کہ عام دنوں میں پبلک کے لیے نہیں کی جاتی آج ان کے دورے کی وجہ سے میرس پر کمیٹی کا تمام عملہ بھی موجود تھا وہاں پر موجود ہمارے نمائندہ جوید اکبال سے انہوں نے کیا بات کی ان سے سنتے ہیں موجود ہیں اس وقت محمد جمیل گٹوالا صاحب جو پرائیس کنٹرول افیسر ڈسٹرک فیصل آباد ہیں ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے آج تاندلے والا سستہ بازار کا جو بھی سٹکی ہے اس کے بارے میں کیا خیال آرزب سینجی صاحب سہولت بازار تاندلے والا میں میں نے دیکھا ہے کہ تمام کموڈیٹیز موجود پائی گئی ہیں گاہک بھی آ رہے ہیں اور جو ہے اس کی لوکیشن پر آپ پر ہے اور اس میں تمام چیزیں جو نا مایار کے مطابق موجود ہیں اور عوام کو فرام کی جا رہی ہیں یہ جو نا اچھے سہولت بازاروں میں سے ایک بازار ہے سر ہمارے ویزٹ کے مطابق جیسا کہ ہم نے مینشن کیا ہے کہ صرف آٹے کے علاوہ باقی جو خرد و نوش کی چیزیں گوشت ہے یا سبزیاں فروٹ ہیں ان میں عوام کی کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ کیا ایسے کوئی اقدامات کر رہے ہیں کہ عوام باقی چیزوں کی خرید و فروخت میں بھی دلچسپی لے اس میں تو عوام کے دوران جو ہے آگے ہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور یہ آگے ہی پیدا کی جا رہی ہے جہاں بھی ہم ویزٹس پہ جاتے ہیں وہاں میں اب نے اپنا طریقہ یہ بنائی ہوا ہے کہ اگر اوپن مارکٹ میں میں جاؤں تو میں پہلے گاہکوں کو انٹرویو کرتا ہوں جو چیزیں وہاں سے اشیار دکان سے لے کے نکل رہے ہوتے ہیں انہیں میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ نے ریٹ لسٹ پوچھی ان سے کس ریٹ پہ لیا ہے آپ نے اور پھر جتنے وہاں موجود ہوتے ہیں انہیں یہ ہونا جو انترغیب دی جاتی ہے کہ جب بھی آپ کو سامان کسی دکان سے لیتے ہیں کسی سبزی فروش سے لیتے ہیں پھل فروش سے لیتے ہیں تو یہ وہاں ان کی اپنی ذمہ داری ہے جب گورنمنٹ نے اپنے ذمہ داری پوری کر دی ہے کہ ریٹ لسٹیں دکانوں پر آویزہ کروا دی گئی ہیں تو اب یہ گاہکوں کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سامان خریدنے سے پہلے ریٹ لسٹ کو چیک کریں اور یہی انہیں ترغیب دی جاتی ہے کہ پہلے دکان سے ریٹ لسٹ پوچھیں اور پھر اس کے بعد آپ سامان خریدیں سور لاسٹ کرسٹین ہے سفائی کے حوالے سے یہ آج آپ کی آمد کی وجہ سے یہ ذرا سفائی کا جو نظام ہے وہ دیکھنے کو میٹ رہا ہے برنہ اس سے پہلے یہاں کوئی سفائی کا نظام نہیں تھا تو کیا آپ انہیں کوئی تلقین کریں گے کہ جیسے آج یہ ذرا سفائی وغیرہ کیا روٹین میں ہی ایسے رکھیں بھائی میں انہیں بتائے بغیر آیا ہوں سمجھے رہا آگر میرے آنے میں میرا کوئی پرواب انہیں کو بتانے کا نہیں تھا اور نہ میں بتا گئے آیا ہوں اچانک آیا ہوں تو اچانک آپ میں نے سفائی دیکھی ہے تو انشاءاللہ آئندہ بھی سفائی ہوتی رہے گی اور ہم نے آپ کو دکھایا اور ان سے باتشیت بھی کروائی کہ کیسے یہ تاندلہ والا میں صرف آٹے کے علاوہ باقی جو شیعہ خرد و نوش ہیں گوشت سبزیاں فروڈ وغیرہ انہوں میں عوام کی ادم دلچسپی ہے کوئی انہیں اس بارے میں اگاہی نہیں دی گئی کہ عوام اس طرف بھی دلچسپی لے اس کے ساتھ ساتھ اگر سفائی کے بارے میں بات کی گئی کہ صرف آج آپ کے وزٹ کی وجہ سے جو ہے نا وہ بزار میں سفائی کروائی گئی ہے ورنہ اس سے پہلے یہاں کوئی سفائی کا نظام نہیں تھا تو محمد جمیل گھٹوالا صاحب کا کہنا تھا کہ میں سرپرائز وزٹ پہا ہوں جبکہ اس سے گھنٹا گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا پہلے وہ تاندلہ والا شہر میں موجود تھے اور گھنٹا پہلے تو میڈیا کی ٹیم جو ہے وہ بزار میں موجود تھی اور محمد جمیل گھٹوالا صاحب کو انتظار کر رہی تھی اور اس کی بجائے کہ جمیل صاحب ٹیم کو عملے کو کہتے کہ وہ سفائی کا نظام کو بہتر بنائیں وہ ان کی سپورٹ میں بول کر چلے گئے کہ میں تو سرپرائز وزٹ پہ آیا ہوں جی